محمد بلال یہ سوال کرتے ہیں کہ اٹیج باثروم میں کھڑے ہو کر وضو کرنا کیسے ہے کیا اس طرح وضو ہو جاتا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ اٹیج باثروم میں کھڑے ہو کر وضو کرنا یعنی ہمارے ہاں اکثر جگہوں پر واشروم اور غسل خانے اکٹھے ہوتے ہیں تو ایسی جگہوں پر وضو کرنا جائز ہے یا نہیں ہے بلال بھئی سب سے افضل بہتر اور وضو کرنے کا سننا طریقہ یہ ہے کہ انسان بیٹھ کر کبلے کی طرح مو کر کے وضو کرے اگر ایسی جگہ موجود نہیں ہے تو پھر اٹیج باثروم میں کھڑے ہو کر وضو کرنا بالکل جائز ہے اسی طرح وضو ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر دو باتوں کا احتیاط کرنا ضروری ہے نمبر ایک اگر آپ واشروم میں وضو کر رہے ہیں وہ پانی زمین کے اوپر گر رہا ہے یا فرش کے اوپر گر رہا ہے تو نیچے برطن وغیرہ رکھ لیں تاں کہ پانی کی جو چھینٹیں ہیں وہ فرش سے دوبارہ آپ کے کپڑوں کے اوپر نہ آئیں نمبر دو عام طور پر جب ہم وضو کرتے ہیں تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں درمیان میں جو ہیں وہ دعائیں پڑھتے ہیں اور آخر میں بھی دعائیں پڑھتے ہیں لیکن واشروم میں اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو یہ تمام دعائیں آپ نہیں پڑھ سکتے وہاں پر اللہ کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے اللہ کا نام لینا جائز نہیں ہے اگر آپ واشروم میں وضو کر رہے ہیں واشروم میں داخل ہونے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھنے جب وضو کر لیں تو بہر نکلے تو ساری دعائیں جو ہیں وہ آپ پڑھ لیں تو برحال اٹیج بات روم میں کھڑے ہو کر وضو کرنا یہ بالکل صحیح ہے جائزہ ہے جو امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھا گئی ہوں گی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے